رحیب سورہ آل امران کے آیت نمبر ستہاون اٹھاون تک گزشتہ درس میں ترجمہ ہوا تھا یہ جو سورہ آل امران ہے اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردگرد کے ممالک میں جو بادشاہ تھے ان کو بھی اور دوسرے قبائل کو بھی خط لکھے اور ایمان کی دعوت دی اسی طرح نجران ایک علاقہ تھا وہاں پہ عیسائی رہتے تھے تو ان کو بھی خط لکھا اور ان کو ایمان کی دعوت دی تو ان کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا امام ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو امام ابن اسحاق کی سیرت کے حوالے سے اس کو نکل کیا ہے ان کی جو سیرت کی کتاب ہے نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ستون راکبن ساٹھ سوار تھے وہ فیہم اربعہتہ اشارہ رجلن من اشرافہم ان میں چودہ جو تھے نا وہ ان کے سردار تھے جن کی بات وہ مانتے تھے اور ان کی بات فائنل اور عتمی ہوتی تھی انہوں نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو اس موقع پہ اس سورہ آل امران کی ابتدائی اسی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں شروع سے لے کر ابھی تک ہم اٹھاون تک پہنچیں ابھی انچاس اس کا ترجمہ کریں گے پچاس تو اسی آیات جو ہیں وہ اس موقع پہ نازل ہوئیں تو اس حدیث پاک میں ہے قادموا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ آئے فداخلوا علیہ مسجدہ ہینہ صلی الاسرہ حضور اسر کی نمازہ دعا فرما چکے تھے اس وقت وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے روٹین کے مطابق بڑے زرک بھرک چمک دار لباس پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کے اندر تو اسے آبا اکرام فرماتے ہیں مَا رَأَيْنَ بَعْدَهُمْ وَفْدَمْ مِسْلَهُمْ کہ ایسا وہ وفد تھا کہ ان جیسا وفد کبھی نہیں دیکھا یعنی ان کا لباس اور ان کے طور طریقے اور وہ اثر کے بعد آئے تو فَقَامُوا اچھا وَقَدْ حَانَتْ صَلَاتُهُمْ ان کی نماز یعنی ان کی عبادت کا وقت بھی آگیا تھا اس وقت فَقَامُوا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نوی شریف میں انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی نماز یعنی اپنی عبادت شروع کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دَعُوْهُمْ چھوڑو ان کو رہنے دو کرنے دو جو کرتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق یعنی ان کو روکا نہیں بھئی تم یہاں مسجد میں یہ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے بھئی ان کو اپنے طریقے سے عبادت اور انہوں نے مسجد نوی شریف میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے اور انہوں نے مشرق کی جانب اپنے عساب سے انہوں نے عبادت کی فَسَلُّوا إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَ فَقَلَّ مَا هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان سے بات چیت گفتگو کی آگے یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان میں بھی کئی طرح کے گروہ ہیں ایک تو عیسائیوں کا گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرتے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے لیکن وہ لوگ شاید کہیں جنگلوں میں گرجوں میں کہیں ہوں گے عام جو عیسائی تھے ان کے تین طرح کے عقائد تھے ایک گروہ تو یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وَيَكُولُونَ هُوَ سَالِسُ سَلَاسَ اور کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ تین خداوں میں سے ایک ہیں کوئی کہتا تھا ہو اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں تو یہ تین طرح کے ان میں لوگ تھے یعنی تینوں گمرہ تھے کوئی ان کو کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں وہی اللہ ہیں کوئی کہتا وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور کوئی کہتا وہ تین خداوں میں سے ایک خدا ہیں اور امام ابن کسیر نے ان کی وجہ بھی نکل کیا یعنی ان کو گمراہی کہاں سے ملی کیسے وہ گمراہ ہوئے کس چیز سے وہ اس چیز پر حجت اور دلیل لاتے تھے تو فرماتے ہیں امام ابن کسیر فَهُمْ يَحْتَجُّونَ فِي قَوْلِهِمْ هُوَ اللَّهُ کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور اللہ کہتے تھے وہ کس چیز سے انہوں نے دلیل پکڑتے تھے بِأَنَّهُ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا ذکر قرآن پاک میں بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے وَيُبْرِيُ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَالْإِسْقَامِ بیمار برس کے اور مادرزاد اندوں کو ہاتھ پھیرتے تو وہ درست ہو جاتے اور وَيُخْبِرُ بِالْغَيْبِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیب کی خبریں دیتے تھے کہ مسجد اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاتے بَيْتُمْ گھر کیا کھا کیا ہے وَيَخْلُكُ مِنَتِّي نِكَهِيَتِ تَحِرِ فَيَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ تَحِرًا تو یہ سارے پیچھے گزرے ہیں ان کا موجزات کا ذکر کہ وہ پرندے بناتے مٹی سے اور اس میں پھونک لگاتے تھے تو وہ پرندہ ہو جاتا تو اس سے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ ہیں حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ ایک موجز کے طور پر یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اور انبیاء اکرام کو بھی اس طرح کے بہت سے موجزات جو ہیں وہ دیئے گئے لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان چیزوں کا ظہور دیکھا دونوں نے کہا یہ خدا ہے اور دوسری چیز کہ جو کہتے تھے کہ وہ ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں وہ کس چیز سے دلیل پکرتے تھے وہ کہتے تھے لَمْ يَقُلْ لَهُ أَبُنْ یو علاموں ان کا باپ معلوم نہیں ہے کوئی ان کا دنیا میں باپ نہیں ہے تو جب کوئی اور باپ نہیں ہے تو پھر خدا کے بیٹے اس سے انہوں نے گمرائی لی اور جو کہتے تھے کہ تین خدا ہیں امام ابن کسیر کہتے ہیں وَيَحْتَجُّونَ عَلَى قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ سَالِسُ سَلَاسَا کہ تین خداوں میں سے ایک حضرت مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا بعض روح القدس کو تو کہتے ہیں کہ چونکہ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے جمع کا سیگہ استعمال کیا بے شمار جیسے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے حالانکہ واحد کا سیگہ وہ اس طرح ہونا چاہیے اِنِّي اَنزَلْتُو نَزَلْتُو واحد کا سیگہ لیکن جمع کے سیگے نزل نہ استعمال ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے جمع کا سیگہ استعمال کیا تو اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی ہوگا تو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ جمع کے سیگے استعمال ہوئے ایک ہوتا تو واحد کا سیگہ استعمال ہوتا تو بارحل اس چیزوں سے انہوں نے بمراہ ہی لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے بات چیت کی حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے اس سے انکار کر دیا بات چیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اسلامی عقیدہ ہے وہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں تو انہوں نے کہا ہوا ابن اللہ وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو چنانچہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ چیز جو ہے توحید باری تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے ہونے کو اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو یعنی حد سے نہ بڑھو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں صرف حق اور درست اور سچ اور صحیح بات کرو اور کچھ نہ کو اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَلِمَتُهُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح آپ کا لقب ہے اس کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی اس کی وجہ تو عیسیٰ بن مریم وہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ کو ڈالا حضرت مریم کی جانب وَرُوْحٌ مِّنْهُ اور رب کی وہ روح ہیں یعنی رب تبارک و تعالی کی طرف سے وہ روح ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَةَ یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں وہ خدا ایک ہی ہے اِنْتَهُوا خَيْرَلَّكُمْ یہ تسلیث تین خدا کہنے سے رک جاؤ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے اپنے بھلے کے لیے رک جاؤ اِنَّمَ اللَّهُ اِلَاہُمْ وَاحِد اللہ تبارک و تعالی تو واحد ہے وہی معبود ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں سبحانہو اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو لَهُو مَا فِسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملکیت ہے اللہ تبارک و تعالی کی اولاد اس چیز سے پاک ہے بلکہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے اسی کی تخلیق ہے وَاقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے گوا اور نگے بان محافظ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یعنی ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ بے شک انہوں نے کفر کیا وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح بن مریم ہے یہی اللہ ہیں یہی خدا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَا وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ جَمِیَا تو کون اللہ سے روک سکتا ہے کون اس سے کچھ یعنی اس کے بارگاہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آجائے ان کی والدہ اور وَمَنْ فِي الْأَرْدِ جَمِیَئًا سارے زمین والے تو کوئی ہے روکنے والا کوئی ہے رکاوٹ بننے والا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ ان کے درمیان میں ہے يَخْلُقُ مَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک وطالہ نے اپنی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی اس چیز کو بیان فرمائے اسی طرح فرمائے بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ لَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دیں اور جو ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کے اندر تھیں اور تورات کے اندر تھیں یہ اصل تعلیمات تھیں جن کو بدل کے پھر انہوں نے کچھ کا کچھ کر دیا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بن کے آئے تھے تو اس لیے انہوں نے پھر انہی کو مخاطب کیا کہ اے بنی اسرائیل اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو ربی وربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے یعنی میں نہیں میری عبادت نہ کرو میں خدا نہیں ہوں میں اس خدا کا بندہ ہوں وہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے تو اسی کی عبادت کرو انہو میں یشرک باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو اچھی طرح یاد رکھو کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کی عبادت میں اس کی صفات میں اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں اصل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بابانگِ دُحْل اعلانیہ فرمایا بھئی اللہ کی عبادت کرو وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جب کوئی کہتا ہے تین خدا تو یہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور یہاں شرک اب دیکھیں کفر جو ہے کفر کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک کفر کی قسم شرک بھی ہے کہ جو یعنی بتوں کے پوجہ کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کیوں بھی عبادت کے لائق سمجھیں وہ مشرک ہیں تو کافر یعنی کفر کی بہت سی قسموں میں ایک قسم شرک بھی ہے تو شرک بول کے کفر مراد ہے یعنی جز بول کے کل مراد لیا جا رہا ہے کہ شرک جو کرتا ہے یعنی جو کفر کرتا ہے کسی قسم کا بھی کفر ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تو اس پہ حرام کر دی جنت میں تو جائے گا ہی نہیں اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم پمال الظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی کسی قسم کا اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ وَسَلَاسَةَ بے شک انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وطالہ تین خداوں میں سے تیسرا ہے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهُمْ وَاحِدُ کوئی معبود نہیں مکر وہی ایک اللہ تعالی وہی عبادت کے لائق ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ اَمَّا يَقُولُونَ اگر وہ اپنے اس قول سے باز نہیں آئے لَا يَمَّسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو پھر ان کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ کیونہی وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کیونہی اس سے معافی مانگتے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا اسی مضمون کو آگے چلاتے ہیں وہ فرمایا مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح جو ہیں مسیح بن مریم وہ کیا ہیں کچھ نہیں ہے مگر رسول ہیں قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے وَأُمُّهُ صِدِّقَةُ ان کی والدہ صدیقہ تھی وہ نیک متقی پریزگار خاتون تھی اللہ کی عبادت کرنے والی تھی قَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامُ وہ کھانا کھایا کرتے تھے جو ان کے بندے ہونے کی دلیل ہے رب تو کھانے سے پاک ہے انظر كَيْفَنُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ سُمَّنْظُرْ أَنَّا يُوْفَقُون دیکھو کیسے ہم آیات کھول کے بیان کرتے ہیں پھر دیکھو کیسے وہ اوندے ہو جاتے ہیں اس سے مو پھر یہاں ایک اور بات بڑی قابلہ گوھر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اس چیز کا رد کیا جو عیسائی شرک کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداوں میں سے ایک خدا سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا رد فرمایا لیکن رد کا انداز کیا ہے آج کچھ لوگ توحید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال میں لیکن توحید ثابت کرنے کا ان کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تنقیز کرو اللہ کے پیاروں کی شان کی تنقیز کرو توحید ثابت ہو جائے گی کیسے توحید ثابت کی جاتی ہے توحید اس طرح ثابت کی جاتی ہے کہ اگر نماز میں بیل گدے کا خیال آ جائے تو خیر ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز تڑک کر کے ٹوٹ جائے گی یہ توحید ثابت اس طرح کی جاتی ہے یہ اسلوب قرآن پاک کا نہیں ہے کہیں کہاں کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے یہ توحید ثابت کرنے کا طریقہ قرآنی اسلوب نہیں ہے یہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ اس طرح اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی توحید کرو تنقیز کرو ان کی بیعدبی کرو گستاخی کرو تو توحید ثابت ہوگی نہیں قرآن پاک کا اسلوب جو توحید ثابت کرنے کا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع بھی کیا جو شانیں ان کے اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان سب کا ذکر کیا کہ مل مسیح ابن مریمہ اللہ رسول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بھی رسول آئے وَأُمُّهُ صِدِّقَةَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی صدِّقَة ہیں جن کو لوگ خدا کا جز یا خدا تین خداوں میں سے ایک مانتے تھے تو وہ فرمایا کہ وہ صدِّقَةَ ہیں نیک متقی پریزگار رب کی بندی ہیں یا اقلانِ تاہم وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو ان کے بندے ہونے کی دلیل ہے اور رب ہونے کی نفی ہے کہ اگر رب ہوتے تو ان کو پھر اس چیز کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو قرآنی اسلوب توحید کے ثابت کرنے کا یہ ہے کہ یہ تو کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں خدا کے شریک نہیں ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں لیکن یہ نہیں کہ ساتھ میں ان کی توحید اور تنقیز کی جائے تو آج لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے پیاروں کی توحین نہ کی جائے تنقیز نہ کی جائے اس وقت تک توحید نہیں ثابت ہوتی یہ چیز یہ مطلب ہے کہ غلطی ہے ایک جو ان کے ذہن میں ہے توحید ثابت کرنے کا یہ قرآنی اسلوب ہے کہ اللہ کے پیاروں کی جو شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اس کو بیان کرو اور ساتھ یہ کہو بھی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری شانیں دی ہیں لیکن خدا نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چان ٹکڑے ہو جاتا ہے دودہ سورج واپس آ جاتا ہے ترخت حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود حضور نہ خدا ہیں نہ خدا کے شریک ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کرنے والے سب سے زیادہ رب کی عبادت کرنے والے ہیں تو بارحل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو جب انہوں نے بات چیت کی تو کہا فمن ابو حضرت عمام ابن کسیر نے جو روایت نکل کی ہے فمن ابوہ یا محمد ان کا باپ کون ہے اس میں فسامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما فلم یجبہما حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اس طرح کے خاص معاملات میں حضور وحی کا انتظار کرتے تھے بہت اوقات یعنی بسا اوقات کئی معاملات کئی موقعوں پر ایسے ہوا کہ حضور سے کوئی اس طرح کا اہم سوال کیا گیا تو حضور نے خموشی اختیار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوگی اور رہنمائی ہوگی تو یہ چونکہ ایک خاص موقع تھا جواب تو ارشاد فرمایا جا سکتا لیکن حکمت خداوندی یہی تھی کہ رب زلجلال کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے حضور نے اس وقت خموشی اختیار کی ان کو جواب نے دیا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِن قَوْلِهِمْ وَإِخْتَلَافِ عَمْرِهِمْ صَدْرَ سُورَعِ عَالِ عِمْرَانِ الٰ بِذْعِمْ وَسَلَاسِنَ آَيَةً مِنْحَ تو یہ روایت اس میں یہ ہے کہ اس وقت سورہ عالِ عمران کی اسی سے کچھ زیادہ آیات جو ہیں وہ ساری اس وقت نازل ہوئیں تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ارشاد ہوا کہ اِنَّ مَصَالَ عِيْسَا اِن دَ اللَّهِ کَ مَصَالِ آدَمْ انہوں نے کہا نا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے حضور نے فرمایا سبحانہو این یکون اللہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ محبوب ان سے کہیں کہ اِنَّ مَصَالَ عِيْسَا عِيْسَا علیہ السلام کی مِثَالِ اندَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کا مَصَالِ آدَم آدم علیہ السلام کی طرح ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابِن حضرتِ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا یعنی مٹی سے ان کا خاکی پتلہ بنایا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَقُون پھر ان سے فرمایا ہو جا بس ہو گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے حضرتِ آدم علیہ السلام کا ظہور ہو گیا تو اب یعنی گویا کہ اس میں یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی یہ دلیل دیتے ہو کہ دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں ہے بغیر باپ کے ان کی پیداش ہوئی تو تم کہتے ہو کہ وہ ابن اللہ ہیں اگر یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ کا بیٹا کہتے بھئی آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے ظاہر بات ہے اس کا جواب کوئی نہیں تھا ابھی تو صرف یہ پوچھا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کا باپ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا جن سے وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے رب کی قدرت کاملے سے پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے کوئی بھی نہیں جب بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام آگے تو ان کو تو عیسائی بھی ابن اللہ نہیں کہتے اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو جب آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے کہ ان کا وجود دنیا میں ہو گیا ان کو تم خدا کا بیٹا نہیں کہتے تو جو حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں ان کی والدہ ہے سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو کیوں ابن اللہ کہتے ہو یہاں علاوہ نے لکھا ہے کہ اس میں قیاس کی بھی دلیل ہے کہ قیاس کے ذریعے سے بھی بعض احکام ثابت ہوتے ہیں مثلا شریعت میں سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھا جاتا ہے کوئی بھی حکم اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہونا چاہیے بھئی قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جائے اگر قرآن پاک میں صراحتاً کسی چیز کا حکم نہیں ملتا ہے تو پھر احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ قرآن پاک کی تشریح ہیں اب بعض اوقات ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ نہ قرآن پاک میں نہ احادیث مبارکہ میں صراحتاً کوئی حکم کسی مسئلے کا پتا چلتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا امت کے علاماء کسی وقت اس مسئلے پہ متفق ہو گئے ہیں اس کو اجماعی امت کہا جاتا ہے تو اگر پوری امت کسی مسئلے پہ متفق ہو جائے اجماعی امت ہو جائے تو وہ مسئلہ اسی طرح ثابت ہو جاتا ہے جیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے اب کسی کو اکنی پہنچتا کہ اس سے الگ ہو جائے بعد میں بشرتے کہ وہ اجماعی امت ہو یعنی ساری امت کسی بات پہ متفق ہو گئی ہو اب اگر وہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں پہلے اجماعی امت بھی نہیں ہوا ہے یعنی کوئی نیا پیش ہے اب پھر اس کو قرآن و حدیث یا اجماع سے کیاس کیا جائے گا دوسرے مسئلے کو دیکھ کے اس کو دیکھا جائے گے کہ اس کی وجہ یہ ہے اس میں بھی یہی وجہ پائی جاتی ہے اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہوگا جا اس کا حکم ہے یہ کیاس کیا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس کی تعلیم بھی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی جو ان کی دلیل تھی کہ ان کا باپ دنیا میں کوئی نہیں اس کو توڑنے کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام وہ بغیر ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے اور عیسیٰ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے جب وہ ابن اللہ نہیں تو یہ ابن اللہ کیوں ہو گئے تو اس میں قیاس کی بھی دلیل ہوگی کہ قیاس کیا جائے گا جب نہ قرآن پاک میں کوئی مسئلہ ملے نہ احادیث مبارکہ میں صراحتاً ملے نہ اجماعی امت میں ملے تو پھر اہلِ علم یہ نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے یا چند کتابیں ہماری طرح جس نے پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی اٹھ کے کہے بھئی میں نے نہیں یہ مطلب ہے ہمارا منصب نہیں ہے یہ عام آدمی کا منصب نہیں ہے یہ اہلِ علم جو ہر زمانے میں موجود ہوں گے ان کا پھر یہ منصب ہوگا کہ وہ مسائل یعنی منصوصہ کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے قرآن و حدیث اور جماع سے اس سے پھر نئے جو مسئلہ پیدا ہوگا اس کا حکم معلوم کریں گے اس کو قیاس کہتے ہیں اور اس کی تعلیم اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَسَلَعِسَاِنْدَ اللَّهِكَ مَسَلِ عَادَم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ سُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا پھر فرمایا کُن فَيَكُون ان کو کُن فرمایا تو پس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے مبارکہ اِذَا عَرَادَ شَيْن اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون دنیا میں انسانوں کو کوئی چیز بنانے کے لیے پہلے مٹیریل کٹھا کرنا پہتا ہے مٹیریل کٹھا کرنے سے پہلے بھئی نقشہ بناو پلاننگ کرو کہاں بنائیں کیسے بنائیں کب بنائیں اچھا جی ٹھیک ہے جی یہاں بنائیں گے اس وقت بنائیں گے ایسے بنائیں گے نقشہ تیار ہوا اب مٹیریل کٹھا کرو اب مستری آئے مزدور آئے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کسی چیز کی حاجت نہیں ہے بس جب وہ ارادہ فرماتا ہے کن کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظے کن سے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح پیدا فرمایا الحق من ربک حق تیرے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَكُم مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا یہاں یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قرآن پاک نازل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوا ہے نا تو ظاہر بات ہے کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَكُم مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کا کوئی ادنا سا شبہ بھی نہیں ہے کہ حضور کسی معاملے میں شک کریں گے اپنی نبوت یعنی عقائد اسلام کے بارے میں تو جہاں پر بھی اس طرح کے الفاظ ہیں وہاں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن حضور کے واسطہ سے حضور کی ساری امت بلکہ بعض مقامات پہ سارے لوگوں کو خطاب ہے تو یہاں پر بھی اصل خطاب جو ہے وہ ہر آدمی کو ہے یعنی جو بھی قرآن پاک پڑے وہ یہ اس بات پہ یقین رکھے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں وہ ابن اللہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کی شان ہے لیکن وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے ابن اللہ نہیں ہے تو یہاں یعنی ہر آدمی جو بھی قرآن پاک پڑتا ہے اسی کو یہ خطاب ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسائیوں سے یہ بات چیت ہوئی اور ان کو مسکت جواب دے دیا گیا یعنی ایسا جواب کہ جس کا یعنی کوئی ان کے پاس جواب الجواب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹیں قرآن پاک نے جواب دے دیا بھئی یہ تمہاری دلیل درست نہیں ہے ان کے ابن اللہ ہونے کی اگر یہی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کا ہو جب ان کو نہیں کہتے ہوتے ان کو کیوں کہتے ہیں اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان جاتے ہیں لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا وہ تو پہلے سے انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ماننا تو ہے نہیں تو جب نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں تک تو تھا مناظرہ یعنی جس میں اقلی نقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور دلائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جب مناظرے سے بات نہ بنے کوئی آدمی دلائل نہ ہونے کہ باوجود بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے اور میں نہ مانوں کہتا رہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے پھر اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا فمن حاج جک فیہ محبوب پھر جو آپ سے جھگڑے اس معاملے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو یہاں پہ مذکور ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی مِم بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ آپ کے پاس علم آ جانے کے باوجود یعنی ایسی دلیل جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ لا جواب ہو گئے اس کے باوجود بھی جگڑ رہے ہیں ہٹ درمی کر رہے ہیں مان نہیں رہے تو مَحْبُو فَقُل ان سے کہہ دو تعالو آجو پھر نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنے بیٹے لے آو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم بھی اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیاں لے آو وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ہم بھی خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ سُمَّنَبْتَحِل پھر ہم مبالا کریں اب مناظرے میں تو دلائل پیش کی جاتے ہیں نا اور مبالے میں کیا ہوتا ہے مبالے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ یا رب ذلجلال اس معاملے میں ہم میں سے جو سچا ہے وہ کامیاب ہو کامران ہو اور جو جھوٹا ہے وہ ناکام اور نامراد اور ظلیل و خال و رسوا ہو ہلاک ہو تباہ ہو جائے یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی جو جگڑا کرے آپ سے اس معاملے میں تو اس کو کہو بھئی علم آ جانے کے بعد اور دلائل لا جواب آ جانے کے بعد بھی پھر جو جگڑا کریں تو پھر ان سے کہو بھئی آ جاؤ تم بھی اپنے بیٹے لے آو میں بھی اپنے بیٹے لیتا ہوں تم بھی اپنی بیٹی اور تم بھی آ جاؤ تو سُمَّ نَبْتَحِل پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ تو جھوٹوں پر اللہ تبارک وطالعہ کی لعنت ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو تباہ کرے ہلاک کرے جو جھوٹا ہے اب اس میں چونکہ بہت سی روایات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ خلاصہ ان کا یہی بنتا ہے کہ شروع سے اگر شروع کریں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا کہ آؤ بھئی ایمان لاؤ ان کو ایمان کی دعوت دی وہ آئے لیکن ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ جگڑنے کے لیے آئے مناظرہ کرنے کے لیے آئے آ کے انہوں نے بات چیت کی گفتگو کی اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اس کا ایسا جواب ارشاد فرمایا گیا کہ جو مسکت ہے مو بند کرنے والا ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر بھی انہوں نے ہٹ درمی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ اب مناظرہ ختم اب ہوگا مباحلہ تو تم سے اب مباحلہ کیا جائے گا جب یہ فرمایا تو انہوں نے کہا بھئی پھر ہمیں ایسے کریں کہ کچھ موقع دیں ہم آپس میں بات چیت کریں اور آپس میں ہم مشورہ کر لیں فرمایا بھئی ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا کہ فلان دن آجاؤ اب انہوں نے آپس میں جا کے بات چیت کی ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے عالم تھے جاننے والے ان کے سردار تھے انہوں نے کہا بھئی دیکھو جب الادگی میں گئے تو انہوں نے کہا بھئی تم جانتے تو ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو اب اگر ان سے مبالا کرو گے تو سوائے رسوائی کے ہلاکت کے تباہی کے اور کچھ نہیں ملے گا تو اس لیے جو ہے مبالا نہ کرنا لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ تیار ہوگے ٹھیک ہے بھئی آؤ مبالا کرتے ہیں وہ تیار ہوگے مقرر وقت پہ پہنچ گئے جہاں مبالا مقرر تھا ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے تشریف لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے حضرت امام حسن کو انگلی کے ساتھ 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 چلا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں بچے تھے یعنی دو تین کوئی تین چار سال کے قریب ان کی عمر ہوگئی یعنی حضرت امام حسین کی عمر کوئی ساڑھے تین سال اور حضرت امام حسن کی عمر ساڑھے چار سال یعنی یہ تقریباً دس اجری میں چونکہ یہ مبالا ہوا تھا تو حضرت امام حسین کو حضور نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضرت امام حسن کو انگلی کے ساتھ اور ساتھ میں حضرت علی ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ تزہرہ چدر تطہیر اوڑ کے وہ بھی آ رہی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اہل بیت اتحار سے فرمایا کہ جب میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے تو وہ جو نجران کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا جیسے ہی اس نے دیکھا تو پکار اٹھا یہ امام قاضی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے یہ روایت نکل کی ہے تفسیر مذہری کے اندر کہ اس نے کہا لا تباہلو فتح لکو اے عیسائیوں آج مبالہ نہ کرنا فتح لکو ورنہ کیا ہوگا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا علاق ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا آج مبالہ نہ کرنا ورنہ سب مار جاؤگے اور روز قیامت تک روح زمین پر ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا اس نے کہا بھئی وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی کہا تھا لیکن وہ پہلے کہا تھا جب میں نے یہ نورانی چہریں دیکھے نہیں تھے اب چونکہ میں ان نورانی چہروں کو دیکھ بات روایات میں ہے کہ پہلے جب وہ بات کی اس وقت وہ نہیں آیا تھا دوسرے تھے اب وہ آیا سب سے بڑا پادری تو پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن جب دیکھا تو فوراں پکار اٹھا بھئی لا تباہلو فتح لکو آج مبالہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا اس نے کہا اے عیسائیوں کے گروہ انی لعرا وجوہن میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ایسی شخصیات دیکھ رہا ہوں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے ہٹ جائے تو ان کی دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا ایسے یہ لوگ ہیں پہلے میں نے یہ چہرے دیکھے نہیں تھے اس لیے جو کچھ کہا تھا وہ اس وقت کہا تھا اب چونکہ دیکھ چکا ہوں تو خبردار لا تباہلو فتح لکو ان سے مبالہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم مبالہ تو نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایمان لاؤ انہوں نے کہا جی نہیں یہ بھی نہیں ہوتا ایمان بھی نہیں لاتے مبالہ بھی نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر ایسے کرو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی انہوں نے کہا جی نہیں جنگ بھی آپ سے نہیں کرتے ہم آپ کی ریایہ بن کے رہیں گے آپ کے ملک کے اندر یعنی آپ کی ریایہ بن کے پور امن لوگ گر رہے ہیں اور پھر ان کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا یعنی مسلمانوں سے زکاة وصول کی جاتی ہے اور غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں ان سے یعنی ان کی حفاظت کے بدلے میں جو کچھ ان سے یعنی اس کو فی زمانہ ٹیکس کہہ سکتے ہیں اس کو جزیہ کہا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا پھر ٹھیک ہے تم جزیہ دو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ جزیہ دیں گے اور آپ کے ملک میں پورا من رعایہ بن کے رہیں گے نہ آپ سے مبالہ کرتے ہیں تو ایمان بھی نہیں لانا تھا تو ٹھیک ہے بھئی پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے واللہ ذی بے یادی ہی یعنی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آج نجرانی ان لوگوں کے سروں پہ عذاب آئی گیا تھا اگر مبالہ ہوتا اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا اور میرے یہ اہل بیعت میری دعا پہ امین کہتے تو ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں یہ بندروں اور سوگروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی ساری وادی آگ سے بڑک اٹھتی اور پھر نجران اور نجران کے رہنے والوں یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی اور یہ نہیں پھر ان کا کوئی ایک سال گزرنے کے اندر اندر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا سب کے سب وہ ہلاک ہو جاتے اور امام ابن کسیر نے یہاں ایک اور حدیث پاک اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے نکل کی ہے اس میں تین چیزیں ہیں تین واقعات ایک یہ اور دو اور واقعات اکٹھے کی گئے ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جیل نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آکے نماز پڑھتے ہیں اگر آج کے بعد میں نے ان کو دیکھا نبا نماز پڑھتے ہوئے ان رئیتو محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 یسلی اندل قابت لعتینہ حتی اطاع على رقمت تو اس نے کہا کہ میں ان کی گردن پہ پون رکھ دوں گا اور کچل دوں گا لَآتِيَنَّهُ حَتَّىٰ أَتَّىٰ علی رقبتی یعنی ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل کے رکھ دوں گا اپنے بیٹھا تھا اپنی مجلس میں تو لوگوں نے کہا وہ آکے وہاں نماز پڑھتے ہیں بتوں کو برا بلا کہتے ہیں ہمیں بھی گمراہ کہتے ہیں ہمارے باپ داتا کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے وہاں آکے بیت اللہ میں عبادت بھی کرتے ہیں تو اس نے کہا آج کے بعد میں نے دیکھا نا ان کو تو وہ جب سجدے میں جائیں گے تو ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل کے رکھ دوں گا تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ آیا دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے آیا جب آیا تو مڑ کے بھاگا وہ لوگوں نے کہا کیا ہوا اپنا بچاؤ کر رہا ہے اس نے کہا آگ بڑھک رہی ہے بعض روایات میں میں نے دیکھا کہ کوئی چیز مجھے ہڑپ کرنے کے لیے آگئی حضور نے فرمایا لَوْ فَعَلَى لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عَيَانًا اس نے کہا تو تھا بڑی بڑک ماری تھی کہ میں پاؤں رکھ کے ان کو کچل کے رکھ دوں گا لیکن اگر وہ آتا تو سب کے سامنے فرشتے اس کو پکڑ کے علاق کر دیتے دوسری چیز وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنُّ الْمَوْتَ لَمَاتُمْ قرآن پاک میں یہود سے دو جگہ پہلے سبارے میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا یہود جو تھے قُلْ اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو وہ کہتے تھے نا کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لئے ہی ہے ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر تمہارے لئے ہے تو پھر موت کی تمنہ کرو اور سورہ الجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہی اللہ کے پیارے ہو اور کوئی نہیں ہے تو پھر موت کی تمنہ کرو اگر سچے ہو اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَا يَتَمَنَّهُ نَهُ عَبَدًا کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے پہلے سمانے میں وَلَا يَتَمَنَّهُ ہرگز ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے تو حضور نے فرمایا اگر وہ تمنا کر دیتے اور سارے کے سارے مر جاتے اور پھر وہ لَرَا أَوْ مَقَائِدَهُمْ مِنَ النَّارِ دوزق سے اپنے ٹھکانے بھی دیکھ لیتے اور تیسری چیز یہ ہے جو ہے فرمایا وَلَوْ خَرَجَلَّذِينَ يُبَاحِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور سے مبالا کرنے ہیں نکلے تھے آئے تھے اگر وہ مبالا کرتے جس طرح کے بات چی تو ہی تھی تیپ آیا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی مناظرہ میں تو تم لا جواب ہونے کے باوجود ہٹ درمی کر رہے اور نہیں مان رہے تو مبالا کرنے کے لیے وہ آئے تھے تو اگر مبالا کرتے تو کیا ہوتا لَا رَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَحْلًا تو اس حال میں جاتے کہ نہ خود ہوتے نہ مال اولاد کچھ بھی نہ بچتا سب کا سب تباہ ہو جاتا لیکن انہوں نے مبالا نہیں کیا اور انہوں نے بلکہ ان کے بڑے نے کہا کہ لَا تُبَاحِلُوا فَتَحْلِكُوا مبالا نہ کرنا ورنہ حلاق ہو جاؤگے تباہ ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے تو انہوں نے کہا مبالا نہیں کرتے ایمان بھی نہیں لاتے اور جنگ بھی آپ سے نہیں کرتے بس جو ہے پھر صرف اور صرف آپ کی ریایہ بن کے جزیہ دیں گے اور آپ کی ملک میں رہیں گے یہاں ایک اور چیز دیکھئے کہ اب یہ مبالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی ایک واضح دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت علی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تززہرہ اور اپنے دونوں نواسوں کو لے کے آگے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو کامل اکمل یقین تھا اپنے حق اور سچ پہ ہونے کا تب آگے تو عیسائیوں کو اپنے جھوٹ پہ اور ناحق ہونے کا یقین تھا اس لئے انہوں نے مبالا سے انکار کر دیا بھئے نہیں ہم نہیں مرنا چاہتے تو ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اس لئے انہوں نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے اپنی حقانیت کی کامل اگر ذرا برابر بھی شک ہوتا خدا نہ خواستا تو کبھی نہ آتے بھئی کیا ضرورت ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو کہیں یہ سارے مر جائیں تو کامل اکمل یقین تھا اپنی حقانیت پر یہاں چند اور بھی لوگ سوالات کرتے ہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مبالا میں حضرتِ صدیقِ اکبر کو کیوں نہیں لے کے گئے حضرتِ فاروقِ عاظم کو کیوں نہیں لے کے گئے حضرتِ عثمانِ گنی کو کیوں نہیں لے کے گئے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو لے جانے کا کہا تھا اس کو لے کے جاتے بھئی یا کسی دوسرے کے خیال کو بھئی فلان ہے یہ اتراز کرنا ہے اس لیے میں فلان کو لے جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو کہا ان کو لے کے جانا تھا ویسے ہماری کتابوں کے ادھر روایت موجود ہے اور روایت بھی اہمہ اہل بیعت میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور میدان مبائلہ میں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم اور حضرت عثمان غنی کو ساتھ لے کے گئے لیکن بہرحال حضور نے ان کو لے کے جانا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہ کہ کسی دوسرے کا کہ فلان یہ اتراز کرے گا اس لیے میں فلان کو لے جاؤں اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا تھا انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور اگر حضور سے آبا کو لے جاتے تو کوئی کہتا بھئی کیا ہے اگر چند سے آبی وہاں مر جاتے تو ان کو آن مر جانے سے یعنی خدا نہ خواستہ کوئی پھر اتراز ہی جس نے کرنا ہے اس نے تو یہ بھی اتراز کر دینا ہے تو ویسے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عام لوگوں کے اعتبار سے ہے ورنہ نبی کے لیے اس کا پیارہ وہی ہوتا ہے جو اس کے طریقے پہ چلتا ہے اور اتباع کرتا ہے اطاعت کرتا ہے وہی سب سے اس کا پیارہ ہے وہی اس کی اولاد اور وہی اس کا پیارہ ہے اور اگر نبی کی اولاد میں سے بھی کوئی منکر اور کافر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ڈگنیٹی کھو بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کے بیٹے میں فرمایا اللہ حسابہ منا لے گا پیارے نوہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے بے شک بیٹا ہے لیکن کافر ہے وہ خارج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے کہ ان کو لے کے جانا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اور قرآن پاک کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انہی کو لے کے گئے تھے ایک اور اطراز کیا جاتا ہے کہ جی یہاں اب نہ جمع کا سیگا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب زادے تو بچپن میں اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو یہاں پھر اپنے داماد حضرت علی کو حضور لے کے گئے بیٹے کے طور پر اور نساء عورتیں یہاں سے مراد بیٹیاں ہیں تو حضور حضرت فاطمہ تزہرہ کو لے کے گئے اور ابنا میں حضرت حسنین کریمہ نوا سے بھی آتے ہیں اب بعض لوگ یہ اطراز کرتے ہیں کہ نساء جمع کا سیگا ہے تو حضور صرف حضرت فاطمہ تزہرہ کو لے کے گئے باقی تین بیٹیوں کو نہیں لے کر گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں حضور کی نسبی اور سلبی بیٹیاں نہیں تھی وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کی پہلے سے بیٹیاں تھیں تو ان کو یعنی وہ سوتیلی بیٹی کا حالانکہ یعنی ہماری کتابوں کے اندر بلکہ تمام جو مخالف جو اس کا ہے یعنی انکار کرتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں پھر اطراز ہوگا کہ جب چار تھیں تو ایک کو کیوں لے کے گئے تو وجہ یہ تھی کہ حضور کی تین بیٹیاں بھی اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا یہ دس اجری میں مبالہ ہوا ہے تو اس وقت حضور کی یہی ایک بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ وہ زندہ تھی ان کو حضور لے کے چلے گئے باقی تین بیٹیاں جو ہیں ان کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا تو جب ان کا انتقال ہو چکا تھا تو پھر ان کو لے جانے کا پھر انہی کیا مطلب ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب چونکہ مناظرے میں یہ ناکام ہونے کے باوجود کٹو جتی کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ آجاؤو تم بھی اپنے پیاروں کو لے آؤ خود آجاؤو میں بھی اپنے پیاروں کو لے آؤ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت دالتے ہیں کہ جھوٹے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں ہلاک ہو جائیں انہوں نے پھر مبالے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا اللہ تعبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقُ یہ حق اور سچ یعنی واقعہ ہے یعنی پیچھے جتنا بھی بیان ہوا حضرت مریم کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا سارے کی طرف اس سے اشارہ ہے وَمَا مِنْ اِلَاہٍ إِلَّا اللَّهُ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف وہی عبادت کے لائق ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ پھر بھی اگر وہ روح گردار نہیں کریں فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی مفسدین کو جانتا ہے اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے پھر قیامت کا دن رکھا ہے اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو تیار کیا الحمدللہ رب العالمين والسلام و علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی اجمعین اللہمہ انکا فون کریم تحب العف و فافوننا یا غفور و یا غفور و یا غفور صل اللہ تعالی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی اجمعین بے رحمتکا یا رحمت